جو اپنا وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اپنے وقت کو اللہ کے حوالے کا دو خدا جب قبول کر لے گا تو تمہارا وقت بدل گئے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اپنے بندوں پہ کہ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں جو پیسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں تو آپ حضرات اس طرح ہونے کے باوجود بھی رات کے اس گنبیر خاموشی میں بارہ بجے رات کے بعد اٹھ کے جانے لگے تو آپ کیا خون میں نہائیں گے آپ کیا پسینے میں نہائیں گے جو آدمی نیند کو اپنے نبی کے نام پہ قربان نہیں کر سکتا وہ آدمی نبی کے نام اور نبی کے دین کے لیے اپنے خاندان کو کیا قربان کرے گا اس کا مثال تو واقعی کائنات کے مقدس نواسے نے سرکار امام علی مقام کے گھرانے کے ہر فرد کے ایک ایک عدد نے دیا تھا میں بڑوں کی بات نہیں کرتا صاحب میں بہت چھوٹے کی بات کرتا ہوں ہم نے کہا تھا چھکنا ہے کوئی خالقِ کعبہ کے چھکنا ہے کوئی خالقِ اکبر کے سامنے تلوار بھی لوجتی ہے اس سر کے سامنے تاریخ ہے گواہ کے میدانِ چنگ میں تاریخ ہے گواہ کے میدانِ چنگ میں سارے یزید تھک گئے اسگر کے سامنے سارے یزید تھک گئے اسگر کے سامنے سارے یزید تھک گئے اصغر کے سامنے اگر آپ بے مثال ہوں گے تو آپ کی اولادیں بے مثال ہوں گی بات چلی ہے ذرا آقا حسین کی ایک مرتبہ ایک پشیر پڑھنا چاہتے ہیں جرا جی لگا کر ہاتھ اٹھا کر یا حسین کہتے ہیں آپ نہیں بول رہے جبکہ آپ کا مزاج آپ کا تیور بلکہ آپ کا خاندان کا ہر پر ثبوت کے ساتھ کہے گا یہ سینت ہے مشرقین کے صدقے قلب سہرہ کے انچائن کے صدقے ساری دنیا کو مل گئی پانی ساری دنیا کو مل گیا پانی میرے آقا حسین کے ساتھ آپ کا کھانا بھی حسین کے ساتھ پینہ بھی حسین کے ساتھ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع دل سے اسٹے سے لے کر مجمع تک بلند آواز سے کہے دے سبحان اللہ اور ذرا زور سے بولے سبحان اللہ اب جہان بڑھ گیا ہے ایک مصرہ سنیا بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں ممبر شریف سج گیا ہے اب ان بزرگوں کا نام لیں اس سے پہلے یہ شیر زائے نے کرے ذرا سنیئے آپ ممکن نہیں کسی سے عداوت ہو سہے ادھرے بولیے سبحان اللہ کوئی جانے گا تو کاب بلے گا آپ لوگا کہ اسلام پور میں اتنا بڑیاں جلسہ ہوگا تھا لوگ زور سے سبحان اللہ حیرت ہے حیرت ہے آپ کو مارا جا رہا ہے کاتا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے آپ کو دنکے کی چوٹ نہیں بلکہ ایڑیوں کی ٹھوکر میں رکھا جا رہا ہے پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی یاد رکھیں وہ قوم کی حالت کبھی نہیں بدل سکتی جو قوم خود نہ چاہے کہ میری حالت بدل جائے سمجھ رہے آپ ذرا محبت کے ساتھ یا حسین کہتے ہیں آپ جب بسرہ دل کو لگے بھائی صاحب بھائیان لال سٹ والے خطرے کی نشانی ہے چلا کہاں یہ ایک دم کھینی کھانے گے آئے گا بگلہ بیٹھا ہے کھینی کھانے گیا ضرور ہے پہلے تھوڑا سا مجان بنہا میرا مصرہ سننے اس کے بعد میں اپنی پٹلیس نہیں چاہوں گا سوریہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین دیکھیں گولام صاحبی صاحب آپ نے اتنا بڑا جلسہ سجا ہے لوگوں کا کھانا کھلایا ایک نہیں چار چار طرح کے آپ گوشت چھلایا جو گوشت کھانے والے تھے وہ سب چلے گئے اور جو گوشت کھو جہنم سے بچانے والے تھے وہ لوگ بیٹھو سب کو جہنم سے ہم پناہ مانکے ہیں بہت اچھا بہت شکریہ ابھی مصرہ سنیئے حضرت ابھی میں نے مصرہ پڑھائی نہیں مصرہ پڑھیں گے تو یہ لوگ سبان اللہ بھی بولیں گے انام بھی دیں گے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو ثبوت کے ساتھ حضور پیر طریقت کے شہزادے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت نے قبول کر لی مسکر آ گئے تو سمجھ لیجئے آپ کی محبت یہاں تک ضرور پہنچے گی اب سوچو جب بیٹا بیٹا ہو کر ہم جب جد کی بارگاہ میں پڑھیں گے تو ان کے دیوانوں کا حال کیا ہوگا ذرا سنیئے گا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ساسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے حجوم سے کہتو کے چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین بازار کے حجوم سے کہتو کے چپ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ سبان اللہ جواب دے جواب بازار کے حجوم سے کہتو کے چپ رہے ہیں قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی ماشاءاللہ چہرے پر مسکوان آ گیا محبتیں مسکر آ گئیں طبیعت مست ہو گئیں چہرے پر دکھا رہے کیوں نہ ہو جب ان کا آکھا یہاں سامنے بیٹھا ہو سوچو جب شہزادے ایسے ہیں شہزادے ایسے ہیں شہزادے ایسے ہیں جب شاہ ایسا ہے آئے 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 تو پھر جڑک ایسا ہوگا صاحب جب بیٹا ایسا ہے تو باپ ایسا ہوگا جب نوازہ ایسا ہے تو پھر نانا ایسا ہوگا ہم اسی لئے یہ کہتے ہیں آنا تیرا مبارک تشریف لانے والے خوش ہو رہے ہیں سارے جلسہ کرانے والے ماشاءاللہ حضرت کی آمد ہے حال رسول بیٹھے ہیں مات چلی بڑے ماں کی حضرت کے پہلو میں بہت خوبصورت لہجہ نمبر شریف پر اس کو رایا آپ کو معلوم ہے سمندر کی طرح گہرہ ستاروں کی طرح حسین صبح کی ہوا کی طرح نوشین و انگبین باطنوں کے کمر کو تڑنے والی مشین اللہ ماں مفتی شہاب الدین دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ معلوم ہیں یہ آپ کے علاقے کا کھیتی کا بہترین گلاب ہے پورے ملک میں جا رہا ہے میرے علاقے میں کہیں جلسہ ہوتا ہے تو میرے پاس پہلے فون آتا ہے حضرت مفتی شہاب الدین صاحب کی تاریخ لیجئے میں اپنے علاقے میں پچاس ہزار کا مجمع دیتا ہوں اب یہ پچاس امی کو بیٹھا دے رکھے سمجھ رہے ہیں لیکن حضرت پچاس ہزار کا مجمع ان پر قربان ہے کیونکہ پچاس آدمی جتنا بڑھیاں سن رہا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ جب یہاں پچاس ہزار کا مجمع ہو تو پھر آگ لگ سکتی ہے آگ اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے اللہ مفتی شہاب الدین سے کافی اس وقت الحمدللہ ہر کٹیگری ہر ماہر ہر فن سے اللہ نے انہیں منتاز رکھا ہے بے پناہ حضوروں کی دعائیں ہیں حضور شیخ المسلمین کا خاص فیضان کا امامہ پورے ملک میں پانتے چلتے ہیں شائر اپنی جگہ مقرد اپنی جگہ خطیب اپنی جگہ اخلاص مند آدمی شائری للہیت اخلاص و وفاقہ پیکر بزرگوں کا فیضان شاندر عالم بہترین خطیب بہترین محرک بہترین مدررس بہترین فیضان شدہ حافظ قرآن حضرت علامہ مفتی شہاب الدین بیٹھیں شائر اہل سنت نادشے بزمہ ترنم بھائی مطرم حبیب اللہ نوری صاحب جو آواز و انداز کا ایک سکہ ہے جو مملکت کی عشق میں رائج ہوتے ہیں بہت خوبصورت لہجے کے مالک فیضان حضور شیخ المسلمین کی شکل میں شائر اہل سنت جنابی غلام محمد بھاگل پوری بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تمام بزرگوں کے فیضان کے سائے تلے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ نبی کے بزم میں سب کچھ بھلا کے بیٹھ گئے نبی کے بزم میں سب کچھ بھلا کے بیٹھ گئے وہ لوگ کہیں گائے ہی نہیں جو لوگ آ کے بیٹھ گئے وہ لوگ کہیں گائے ہی نہیں جو لوگ آ کے بیٹھ گئے نبی کے بزم میں بیٹھے تو یوں لگا جیسے زمین پہ عرچے محلہ بھی چھا کے بیٹھ گئے نبی کے بزم میں بیٹھے تو یوں لگا جیسے زمین پہ عرش مولا بچھا کے بیٹھ گئے حضرت جب پوچھئے مدینہ شریف گئے تھے یہ مدینہ شریف گئے ہیں تو وہاں سے کیا کیا لے کر آئے ہیں نبی کے بزم میں بیٹھے تو یوں لگا جیسے زمین پہ عرش مولا بچھا کے بیٹھ گئے زمین پہ عرش مولا بچھا کے بیٹھ گئے زمین پہ عرش مچھل مسلح زمین پہ عرش مولا بچھا کے بیٹھ گئے نبی کے شہر کا پازار نور لگ گیا اسے فریشتے اپنی دکانیں صدا کے بیٹھ گئے بہت اچھا محول ہے اب ایک شیر جو مجھے پڑھنا ہے آپ کو معلوم ہے ماں کے بارے میں بہت دیر سی شیر پڑھے گئے لیکن اب میں اس ماں کے بارگاہ میں شیر پڑھ رہا ہوں جس کے دودھ کے قطرے کا ایک خوبصورت طاقت تھی جس کے بنیاد پر بائیس ہزار کا لسکر ایک طرف اور بہتر جعباز کا ایک طرف پھر بھی اسلام کا پرچم یوں لہر آیا کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال اس پرچم کو ہاتھ لگانے کی طاقت نہیں رکھتا اب ایک شیر پڑھتا ہوں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ان کی چادر کے کونے کا ٹکڑا کا صدقہ اگر میری ماں کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی میں لکھا رہا جائے ایک شاعر کہتے ہیں حضرت سنی بڑے بڑے بزرگوں کے اب توجہ چاہوں گا آج میں زامد دوسرے طرف گھوس رہی ہے ورنہ میں دوسرے لہجے کا ناظر نہیں لیکن چونکہ بزرگ بیٹھ گا ہے جب تبت بچھل گا احساس ہے ماشاءاللہ احساس ہے لیکن چونکہ حضرت بیٹھ گئے ہیں پیرے طریقت بیٹھے ہیں تو ذرا سنیے بے شک نشان فضل الہی ہے فاطمہ بے شک نشان فضل الہی ہے فاطمہ اللہ ماں شاہ جہاں صاحب طبیعت مست ہو جائے گی اگر شہزادے کے بات کی ہے تو ہم ان کی ماں کے بارے میں سنیے ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے نام پر بولے سبحان اللہ ذرا زور سے بولے زور سے بولے سبحان اللہ بے شک نشان فضل الہی ہے فاطمہ کردار مصطفیٰ کی تجلی ہے فاطمہ جس کے لیے آیا ہے جنتی لباس عورت وہ کائنات میں پہلی ہے فاطمہ جس کے لیے آیا ہے جنتی لباس جس کے لیے آیا ہے جنتی لباس عورت وہ کائنات میں پہلی ہے فاطمہ عورت وہ کائنات میں پہلی ہے فاطمہ میں نے بڑا شیر پڑھ دیا تھا ایک آن کیوں کوئی کھڑا ہو کر نانا بلند کر دیا کوئی نانا بلند کر دیا کھا کرنے جنت کے نام پر ماشاءاللہ زور سے بھائی زور سے سبانہ عورت وہ کائنات میں پہلی ہے فاطمہ خدا کے فضل سے مولا علی کے گھر کا دروازہ خدا کے فضل سے مولا علی کے گھر کا دروازہ خدا کے فضل سے مولا علی کے گھر کا دروازہ یعنی جناب سیدہ زہرہ کے گھر کا دروازہ بے جازت فریشتے داخل ہو نہیں سکتے بلند ایسا ہے بنت شاپ محشر کا دروازہ آپ کو معلوم ہے اسی بارگاہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں اب ذرا محبت کے ساتھ ہمیں ایک شیر پڑھیں گے اس کے بعد ایک شاعر کو آپ کے حوالے کریں بہت دیر سے بیٹھے ہیں نام بھی ماشاءاللہ بہت بھائیوں نے دیا کنوج کے علاقے میں ایک پروگرام تھا یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں جو ایمانداری سے دیتے ہیں ورنہ ہم لوگوں کو کچھ نوٹ ایسا ملتا ہے جو گھر جا کے چھانٹنا پڑتا ہے کہ ادھر کون اچھا ہے لیکن ہم ذرا دوسرے قسم کہیں جو کبھی نہیں کہیں چلتا ہے وہ لوگ موڑ کے آئے ہیں انسر یا شاعر کو دے دیتے ہیں ہم تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہم قبول کر لیا ہے آج سال میں ہم نے تجربہ کر لیا ہے کہ دھول کو اپنی پھول کرتے ہیں بڑی نعمت وصول کرتے ہیں نوٹ سٹا ہو پھٹا ہو نیا ہو ہم سب دل سے قبول کرتے ہیں بھلے اس کے بارے پوچھ پستانا پڑے لیکن یہاں کے لوگ بچے ہیں بچہ تحصید دے رہے ہیں اپنی محبت کا نظر آنا پیش کر رہے ہیں یہ کوئی پیسہ بڑی بات لیں کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے آدمی تو ایک بہانہ خدا دیتا ہے وہ جہنم بھی دے تو کرو شکر خدا کوئی اپنے ہی سمجھ کی توزہ دیتا ہے سمجھ رہے ہیں اللہ اللہ سلامت رکھے بہت اچھے محول بیٹھے ہیں ہے کی نہیں تو قنوج کے علاقے میں شاہ بدن صاحب ایک پروگرام کا مفتی صاحب ایک پروگرام تھا اس کے باپ کے سام صبح ہم نے ٹچ کیا بھائی صاحب آپ کا بیٹا کیا کر رہا تھا جس رکھتا تھا سو والا اٹھا لے جاتا تھا بولا حضراء لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ایک سال اگر ایسی لوگ ڈاؤن کی اس تھی ٹھیک رہی تو ابھی تو سو اٹھوا ہیں پانچ سو والا اٹھوا ہیں لیکن یہاں کے لوگ کم ہی لوگ ہیں بڑا اچھا سن رہے ہیں بہت سلامت رہے ہیں اللہ آپ کی اس حسن و جمال کو سلامت رکھے میں نے ایک شیر بہت پہلے پڑھاتا تھا لیکن وہ شیر ایک مطلع پر کے چھوڑ دیا اب ایک بار ہم پڑھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ذرا دل لگا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کا یا زور سے زور سے زور سے پورا مجمع لہرہ کر اپنے نبی کے نام پر اٹھا کے بولے سبحان اللہ ہر دلتی لگا کے بولے سبحان اللہ میرے آقا شاپ ہے روز جزا کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں آپ ماشاء اللہ پیر صاحب کی خوبصورت مسکرہت ان کی دعا مل رہی ہے آئیے نوجوانوں آئیے آپ لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے ماشاء اللہ ورنہ کچھ نوجوان لوگ ابھی ہمارے علاقے میں ایک نوجوان سیگریٹ پی رہا تھا ہم اس کو منع کیے بھائی صاحب سیگریٹ مت پیو بولا حضرت جو سیگریٹ پیتا ہے وہ کبھی بڑھا نہیں ہوتا ہم نے کہا اتنا طاقت اتنا پاور بولا مطلب یہ کہ وہ جوانی میں مر جاتا ہے لیکن یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں سنا رہے نوجوان آؤ بیٹھو ابھی سب کے چہرے پر بال بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹوپی بھی ٹھیک ہے ورنہ کچھ جگہ پہ تو ایسے ہے کہ ایدھر بھی ساف کر دیتا ہے لوگ ایدھر بھی ساف کر دیتا ہے آجہ بیچ میں کچھ لوگ روڈ نکلواتا ہے لگتا کہ اسلام کو اسے ڈائرہ دھمکا نکلیا گیا اب بالوہ اتنا کھڑا کرتا ہے ایسا لگتا ہے پیٹ کھا گیا اسے اپرے سے نکل دا لیکن یہاں کے بچے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں حافظ غلام صاحبی صاحب ایک شیر سنیا آپ خالی مسکراتے رہیے یہ جو کھچنا کڑا کے رکھے رکھے ہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے آپ کو کم سے کم سو روپیہ دینا چاہیے اتنا بڑا آپ جلسہ کروا رہے ہیں آپ پچاس دے رہے ہیں سوالیں نہ اٹھتا ہے آپ جب دیجئے تو آپ سوے دیجئے اگر آپ جاتا کو سائیے گا تو کم سے کم پانچ سو دن چاہیے آپ کو جب بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہے آپ نے مفتی صاحب اب ہم شیر پانچ سو والا پڑ رہے ہیں دس بیس والا شیر ختم ہاں جو دس بیس لے کے آئے گا وہ اپنا لے کے جائے گا اب شیر سنیا جلسہ مسکرائیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے ہرے کم سے کم پیسہ نہیں دے رہے تو سبحان اللہ تو کہیے جنا جیے لگا کر بولیے سبحان اللہ میرے آقا شاہ فعی روز جزا کو دیکھ کر برا مطمئن یہ کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ریلیکس کیا ہے ورنہ آپ کی دعا ہے تیس دن کر دن ہوتا ہے تیس دن جمالہ پر خالی نہیں ہوتا ہے اللہ کے قرم ہے کہیں نہیں کہیں ملاقات بس تھوڑا سا کبھی گل کھلانے کے لئے بلتا ہوں آپ لوگ بات کر رہے ہیں بچ میں تو ویسا لگتا ہے جو اس نے میری نظامت کے جنرنیٹر سے کوئی خون نکال رہا ہے بات مت کی جاؤ شیر پڑھتے وقت کوئی بات کرتا ہے حضرت تو ویسا لگتا ہے کہ میرے شیر کا کوئی ترجمہ کر رہا ہے اس لئے کوئی بات نہیں کرے سنیے یا تو شیر آپ سنائی ہے یا ہم پھر سناتے ہیں تو آپ سنائیے کہ تو ہم سبحان اللہ کہا کے دکھاتے ہیں اور ہم سبحان اللہ آپ کو کہا کے دکھانا ہے ایک بھائی صاحب سو گیا کنپٹی میں لگائیے اس کو بولو کہ جہدہ نیند آ رہی تو جا کے کبرستان میں جا کے بڑی کبریں کھا لیے سو جاؤ قیامت تک کوئی نے جگہ رہے آئے کنپٹی میں جمعائیے اس کو کہتا ہے نبی کے نام پر جان دے دیں گے پھلا ایک رات تو پہلے دے ہاں سنو دلہ لے رہا ہوں ماشاء اللہ ایک نعرہ لگاؤ نعرہ تکبین جو اور سے نعرہ تکبین نعرہ رسالت ماشاء اللہ اجازت ہے نوجوانوں میرے ساتھ ہو سبحان اللہ کہو گے کئی سے کہو گے کہہ کے بتاؤ ہار زہر سے ہار زہر سے میرے آنکھاں شافہ روز جزاں کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگوں کو کرسی پہ اچھلتے دیکھا ہم نے اس چھے پڑھتے با لیکن پہلے سن لی جا سنو سنو نوڈبان سنو تبیت نہ مسکر آ جائے تو پیسہ واپس مگر جو دیا ہے وہ ہی مانگے گا دوسرا رات بھی نہیں آئے گا میرے آنکھا شاپ ہے روز جزاں کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا بدروت جھاں کو دیکھ کر گا ماشاء اللہ ہوں گے وہ ہماری قبر میں ماشاء اللہ جلو اگر جس وقت ہوں گے وہ ہماری قبر میں سوان اللہ ماشاء اللہ جلو اگر جس وقت ہوں گے وہ ہماری قبر میں بھاگ جائے گا اندھیرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر چار سو باقی حضرت چار سو باقی امین جلو اگر جس وقت ہوں گے وہ ہماری قبر میں بھاگ جائے گا اندھیرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اللہ سلامت رکھیں اگر آپ لوگ ایسا ہی دیتے رہیں تو قیامت تک خالی ہمیشہ بڑھیں گے بھاہ چاہے گاں دیرا مصطفیٰ کو دیکھ کر بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ ماشاہ بودین صاحب آپ نے جہاں بھولایا ہے تب یہ کھل گئی میری ماشااللہ کاری غلام صاحبی صاحب نے چھوٹا پروگرام رکھا ہے مگر بہت بڑے بڑے پروگرام اس پر قربان قربان صاحب قربان یہ چھوپڑی میں یہ چھوٹا سا مکان میں اللہ کے نبی کی شہر کے خوبصورت جو چرچے ہو رہے ہیں تو ہم قلام صاحبی صاحب اکشیر کہیں گے نات کوئی کہ جب سے ہنر آئے ہیں تیرے آنگن میں چاند تارے اتر آئے ہیں گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں جناب جبریل آج سرکارے دوالم تیرے گھر آ رہا ہے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں جناب جبریل گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں جناب جبریل گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں جناب جبریل نارے تکبیل بہت اچھے چچا سے بڑیاں ماشاءاللہ ہمارے بچے بول رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سب ہمارے علاقے میں بچے اچھے دور بڑے ہیں بڑکا یہ کم بڑی بات ہے کم بڑا کامال ہے مفتی شاہب اجن صاحب یا کاری غلام صاحب اور ان کے اس تمام احباب کا کامال ہے کہ بچے بچے بول رہے ہیں ورنہ ہمارے علاقے کے آج کھل بچے کھینے بڑے ہیں آج کا دور ایسا ہے اناؤنچر کو سن رہے ہیں لوگ ورنہ آج کا دور ایسا ہے کوئی باپ کا نہیں سنتا ہمارے علاقے میں ایک مجدور آدمی بچارہ کام کر کے دن بر آیا اور دو بیٹا تھا ایک کی عمر آٹھ سال ایک کی عمر چھے سال چھوٹا والا بیٹا سے بولا باپ بیٹا پانی پیلاو تو چھوٹا والا بولا نہیں لاؤں گا تو بڑا والا بولا ابوئی تو بدتمیز ہے کہا ہے اسے مانگتے ہیں جائیے نہ اٹھ کے پی لیجی اور ہمرے لیے بھی ایک گلاس لیتے آئیے یہ دور تھا میری فطرت تھے یوں بڑائی کیسی ایک ککرے کو سمندر سے لڑائی کیسی اپنی بگڑی ہوئی اولاد پر رونے والوں پہلے یہ سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی اللہ سلامت رکھے بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ اب آئیے وقت بہت کم ہے بہت زیادہ ہو گیا میں بھی جاتا ہوں دو منٹ کا میں نے کیونکہ بڑے لوگ آئے تھے اس لیے میرا بھی موڈ بن گیا میں نے دو چار شیر ایکسٹرا مار دیئے اللہ سلامت رکھے جائے جب کوئی تھپڑا مار سکتا ہے کوئی جان مار سکتا ہے تو ہم شیر بھی نہ مارے ہاں ہاں بہت اچھے بیٹھے ہیں آپ سبحان اللہ کی خوبصورت گونج میں شائر اہل سنت جناب غلام محمد بھاگل پوری صاحب تیار بیٹھے ہیں مگر ان سے قبل ایک خوبصورت لہجہ ہے جو پورے ملک میں جانا چاہتا ہے بڑی اچھی آواز بڑا اچھا لہجہ بڑا اچھا انداز بڑی خوبصورت کلاسی کل ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی آواز میں کوئی رسگلے کی دکان کر لیا ایک دم مٹھی مٹھی آواز نکلتی ہے دو چار کبوتر آراب سے گھوصلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اتنی اچھی آواز کہاں سے لائے شکر منائے کہ دوہزار تیس میں پڑ رہے ہیں اگر یہی آواز چودہ سو ایسوے میں استعمال کر دے تو شاہ جہاں بادشاہ نے تاج مہنگ بنوانے والے کو ہاتھ کٹوا دیا تھا ان کی گھردن کٹوا دیتا بڑی اچھی آواز ہے صاحب شائر اسلام واسفی آجات کلام اللہ ترجمانے بارگاہ رسول اللہ جناب حضرت حبیب اللہ نارے تکبیر نارے رسائے